الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعالی وعصحابی اجمائین اسلامی تاریخ اور افکار اور دنیا پر اس کے اثرات اس سلسلے کا الحمدللہ چوتھا سال شروع ہو چکا ہے اور دوسری نشست میں ہم سب یہاں پر موجود ہیں کزشتہ نشست میں سرسری طور پر پچھلی نشستوں کا جائزہ لیتے ہوئے ایک بات پیش کی گئی تھی کہ اس پروگرام کے مقصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ تاریخ سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں ایسی نسل کو پیغام پہنچائیں جو من حسل کل اس سرمائے کو جاننے والی اس کی بچانے والی اور اس کو آگے لیج کر کے جانے والی ہو اس کے خاطر ایک پیغام یہ بھی دیا گیا تھا کہ سامعین میں سے اور ہم لوگوں کے جاننے والوں اور آپ لوگوں کے جاننے والوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو اپنی صلاحیتوں کے ساتھ ایک جگہ جمع ہوں اور ان کے پاس ان کی جو اپنی صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کے اعتبار سے کچھ کام اور آگے بڑھایا جائے ساری تگو دو اور جو کچھ بھی ہماری ہسٹری ہے یا فیوچر پلان ہے یہ جو کچھ بھی ہے یہ سکسز ہو سکتا ہے کامیاب ہو سکتا ہے ایک ہی ایکسز اور ایک ہی محور پر وہ ہے ایڈوکیشنل سسٹم تعلیم اور نظام تعلیم پر اور اس کے خاطر شہر میں کئی تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں مگر جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں ایک محدود طبقہ ہے دس لوگ بیس لوگ پچاس لوگ کا امت میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اپنی کچھ نہ کچھ صلاحیتیں موجود ہیں اگر ان سے بھی تعاون لے لیا جائے ان سے بھی مدد لے لیا جائے کیونکہ کون سے صلاحیتیں کام آ سکتی ہیں تو ممکن ہے کہ یہ کام اور تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھے جیسے مثال کے طور پر پچھلی مرتبہ بھی یہ بات آئی کہ کئی اسکولوں میں خاص طور پر وہ اسکول جو مسلمانوں کے اسکول جن کی فیض بہت ہائی نہیں ہیں اور نشلے طبقے کو اپیل کرتے ہیں اور ان کو تربیت دیتے ہیں ان میں بھی بچیاں ٹائلنٹڈ موجود ہیں بات صلاحیت موجود ہیں لیکن ان کو گھر سے بھی رہنمائی نہیں ہوتی ہے محلے پڑوس میں بھی ماحول نہیں ہوتا ہے اور اسکول میں بھی بسا اوقات وہ مارے بعد ہے ہائی اسکول تک کراسک ہونے کے بعد بہت جاتے ہیں تو آئی ٹائی کی فیڈ تک جا کر کے وہی رہ جاتے ہیں یا بچیاں ہیں تو ان کو صلاحیت کے بوجود بھی گھر کے ماحول میں تعلیم کی طرف ایکسپوزر نہ ملنے کی وجہ سے ان کی صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں یونیورسل گائیڈنٹڈ سینٹر فار ایجوکیشن کی جانب سے متعہینہ جماعت ان بچوں کو ترغیب دلانے موٹیویٹ کرنے کے لیے بہت کام کر رہی ہے اس میں احساس جو ہو رہا ہے ان احساسات کو سامنے رکھ کے کچھ منصوبے بنایا جاتے ہیں ان منصوبوں کی کامیابی بہترین طریقے پر اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب اور ہاتھ جڑے اور لوگ ساتھ جڑے جیسے ایک منصوبہ آیا تھا پچھلے سال مشورے میں زیادہ بات آئی کہ ہائی سکول تک جو اثرات ہوتے ہیں وہ مصبت ہوں یا منفی ہوں بن چکے ہوتے ہیں نگیٹی اور پوزیوٹی پرسنالیٹی اس کی بن چکی ہوئی ہوتی ہے اگر اس طرح کے بچے جو مسلمان گھرانوں کے ہیں اور جو میڈل لیول کے ہیں یا اس سے بھی نیشے کی لیول کے ہیں اور وہ سکولوں میں آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے اگر چھٹویں ساتویں اور آٹویں تک ان کو پہچان لیا جائے اور پہچان کر کے ان کو اسی فیل کے طرف رہنمائی دی جائے تو ممکن ہے کہ وہ بچہ جو دسویں تک ڈراؤپ آؤٹ ہونے کا جس کا ڈر تھا وہ ممکن ہے کہ آگے بڑھ کر کے کسی نہ کسی مقام پر لیڈنگ لے لے اب اس کے واسطے افراد کی بھی ضرورت ہوتی ہے سرمایہ کی زیادہ ضرورت نہیں ہے اور سرمایہ بھی ماشاءاللہ ہے لگ سکتا ہے لیکن افراد کی ضرورت پیش آتی ہے کہ اگر اس سطح پہ بچوں کی شناخت ہو گئی اور ان بچوں کو پہچان کر کے ان کو موٹیویٹ کیا گیا اکیڈمک فیلڈ میں بھی اسی طرح سے مورل فیلڈ میں بھی دینی اعتبار سے دین کی سرپرستی میں یہ بچہ ہائی سکول میں پہنچے گا پھر انٹرمیڈیٹ میں پہنچے گا پھر ڈگری میں پہنچے گا جہاں بھی پہنچے گا اگر اچھا مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ لیڈر قائد بن کر کے آگے بڑھے گا یہ سب کام ہے تو پچھلے سیشن میں پانچ جولائی والے سیشن میں کچھ لوگوں کے نام بھی لیے گئے تھے اور ساتھ نام مردوں کی طرف سے اور ستین چار نام خواتین کی طرف سے بھی آئے تھے کیونکہ اس وقت بھی برابر اعلان نہیں ہو سکا تھا اور یہ کنفیوجن تھا اس لئے برابر کے شرکت نہیں ہو سکی تھی اس لئے ان لوگوں میٹنگ کے لیے نہیں بلائے جا سکا آج بھی ریجسٹر موجود ہے آپ نام لکھا سکتے ہیں خواتین میں بھی جنہوں نام نہیں لکھا ہے نام لکھا سکتی ہیں ایک تعداد بن جائے تو انہوں کو بلا کر ایک میٹنگ کی جائے گی کہ آپ کے پاس کون سے اپنی صلاحیت ہے جس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور کتنا وقت وہ لگ سکتا ہے کسی کو لکھنے کی صلاحیت ہوگی کسی کے پاس پڑھنے کی صلاحیت ہوگی کسی کے پاس انیلائز کرنے تذریعہ کرنے کی صلاحیت ہوگی کسی کے پاس معلومات زیادہ ہوگی تو اگر یہ قطروں قطروں کو جمع کیا جائے ایک اچھے موتی میں تو ہار بن سکتا ہے خوشنما پھولوں کی تلاش میں موجودہ پھول بھی مرجھائے جایا کرتے ہیں اور کبھی گلدستہ صرف اور صرف خوشنما پھولوں سے ہمیشہ گلدستہ نہیں بنا کرتا گلدستے جو ہوتے ہیں موجودہ پھولوں کو اور موجودہ پتیوں کو سلیقے سے سجا دینا گلدستہ کہلاتا ہے تو چھوٹی چھوٹی صلاحیتیں بھی بڑی بن سکتی ہیں یہ پیغام پھر سے دیا جا رہا ہے اور اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اب اس کے بعد اب آپ کو جو تاریخ آپ کے سامنے آئے گی وہ تاریخ عام طور پر سب کی زبان میں ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا گلڈن ایج جو رہا ہے وہ اسپین کی وجہ سے رہا ہے اندلس کی وجہ سے رہا ہے اسی اندلس کے اثرات بغداد میں پڑھے اور پھر بغداد کی وجہ سے یورپ کے یہ استاد کہلاتے ہیں اندلس کے مسلمان اور یورپ کے یورپ کے اسکولرز نے آ کر کے ان کے پاس تعلیم حاصل کی ہے آج اس کو سمجھنے کے خاطر یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے جس کے پاس پیسوں کے ساتھ ساتھ صلاحیت ہے قابلیت ہے وہ صلاحیت اور قابلیت جس کے پاس ہے وہ فوراں آکسپورڈ آکسپورڈ اور ہارورڈ اور یورپ اور یوئیس کی یونیورسٹیوں کو دیکھتا ہے اس کی طرف وہ رخ کرتا ہے چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو یہ ایک زمانہ تھا کہ یورپ اندلس اور بغداد کا رخ کیا کرتا تھا عربی زبان سیکھنے میں فقر محسوس کرتا تھا کیونکہ عربی زبان میں جو علم تھا اس کے اندر وہ وساطیں موجود تھیں کہ ان وساطوں پر اس نے ترقی کیا زمانہ نے کیسے تبدیلی کی اور اس تبدیلی کے اندر ہم کس طرح شکار ہوئے یہ تاریخ آپ کو اندلس کے عنوان سے سامنے آئے گی تاریخ اندلس پر ایک اجمالی نظر اور دور حاضر میں اجمالی نظر ڈالی جا رہی ہے اس سے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ دور حاضر میں ہندوستانی تناظر میں اور اسے پسے منظر میں ہم اسے کیسے سبق حاصل کریں پچھلی مرتبہ بھی اس انوان کے بارے میں تھوڑی بات آئی تھی اور جب تیسرا مرحلہ ختم ہو رہا تھا تو باقاعدہ آخری سیشن میں کچھ موڈلز بھی رکھے گئے تھے اور کچھ کارکردگی کی مثالیں بھی پیش کی گئی تھی تاکہ ہمارے سامنے ایک نمونہ رہے کہ کیا کیا چیزیں کی گئی تھی اور کہاں سے لڑی اور کڑی ٹوٹی ہے کس طرح سے ہمیں جوڑنے کی ضرورت ہے اب جس انداز سے ہمارے سامنے چیزیں تھی اس کو آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد خلفائر عاشدین کا زمانہ اور خلفائر عاشدین کے بعد دور بن امیہ سات سو پچاس اور سات سو پچپن ایسوی تک مکمل ہوتا ہے اس دور میں نقشے کے اعتبار سے دنیا کو دیکھا جائے تو دنیا کے ایک بڑے حصے پر عالم اسلام کی پہنچ تھی دنیا کے بڑے حصے تک عالم اسلام بھی پہنچ تھی اور یہ حصہ بھی اس کے اندر شامل تھا جو سسلی کہہ لاتا ہے اتنا بڑا رقبہ اس اعتبار سے سپر پاور ہی کہہ جاتے تھے نہ صرف طاقت کی بنیاد پر علم کی بنیاد پر صلاحیتوں کی بنیاد پر اور سب کے لیے مرجع تھے اور مزدر تھے جب بن امیہ کا دور مکمل ہوا تو اس وقت تک اتنے بڑے حصوں پر عالم اسلام کی پہنچ تھی اور عالم اسلام کی پہنچ یہ اس طرح سے نہیں ہوئی تھی کہ کسی کو دولت چاہیے ہوتی اور حملہ کر کے دولت مکہ اور مدینے میں ڈھیر کرنے کا مقصد اور منصوبہ تھا آج تک ایسا نہیں ہوا اور اس دور میں بھی ایسا نہیں ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ محرکات جو جو تھے حملے کے جتنے بھی محرکات تھے ان محرکات پر نظر ایک مرتبہ ڈالیں گے تو سمجھ میں آئے گی بات اور ابھی آگے آیا چاہتی ہو بات کہ یہاں تک پہنچنے کے جو ریزن اور اسباب اور جو محرکات تھے وہ کیا کیا تھے قبل اس کے کہ اس عنوان کو شروع کیا جائے اسلامی تاریخ کے ایکسپورٹ اور ماہرین محرکین دو سگی بہنوں کا تذکرہ برابر سے کرتے زیادہ کیا جاتا ہے اور دوسرا دھیرے دھیرے تاریخ کی نظر سے نکلتے نکلتے اس کی تفصیلات بھی غائب ہوں گئی وہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ یہ علاقہ بھی عالم اسلام کا ایک گولڈن ایج درخشندہ باب تھا ایک طرف اسپین تو دوسری طرف سقلیہ جس کو سسلی کہا جاتا ہے سسلی بھی دھائی سو سال مسلمان وہاں بہت اروج میں تھے دھائی سو سال اور سسلی کا تذکرہ بہت کم ملتا ہے یہاں تک کی تاریخ کی کتابیں بھی تلاشیں تو حوالے بھی بہت کم اب ملتے ہیں جہاں پر سات سو دس میں سات سو دس اور گیارہ میں تاریخ ابن زیاد یہاں پہنچ چکے تھے تو وہی پر اس مقام پر سقلیہ جو کہا جاتا ہے سسلی موجودہ نام ہے سقلیہ میں آٹھ سو گیارہ اور آٹھ سو بارہ کے درمیان مسلمان پہنچے اور دھائی سو سال تک یہاں بھی وہ کردار انجام دیا جو کردار یہاں انجام دے رہے تھے اس اعتبار سے اگر غور کیا جائے تو جیسا کہ ابھی اس کے پیشتر آپ نے دیکھا کہ ادھر کے علاقوں کے اندر اور ادھر کے علاقوں کے اندر ایک یکسا زمانہ تھا جس وقت علم کو اور علم کے تحت تمام سائنس اور ٹکنالوجی کو اروج حاصل ہو رہا تھا اس کا تذیہ آپ کریں گے اس کی تحت تک آپ پہنچیں گے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ قرآن کی بنیاد پر جس تعلیم کو فروغ دیا گیا تھا اور جس کی تفسیر اور جس کا ٹرانسلیشن کہیں یا ایکسپلینیشن کہیں صحابہ کرام نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کیا تھا اس کو اپلائی کرنے کا کام اللہ تبارک و تعالی نے تابعین سے لیا تھا اور تابعین کا زمانہ ختم ہوتے ہوتے اللہ تعالی نے جس طرح سے ایکسپرٹ کی فیلڈ ہوتی ہے یہ آج کل ہر ایک کی فیلڈ ہے پہلے پوری بائیولوجی میں پوری چیزیں شامل ہوتی تھی لیکن آپ کوئی شخص پوچھے کہ آپ نے کس چیز میں مہارت حاصل کی ہے تو وہ پورے جسموں کو نہیں بتاتا بلکہ اس کے ایک حصہ بتاتا ہے کوئی پیٹ کا ماہر ہے کوئی دماغ کا ماہر ہے کوئی دل کا ماہر ہے کوئی تو سینے کے امراض کا ماہر ہے کوئی ناکتان گلے کا ماہر ہے اس طرح سے سمجھا جاتا ہے کہ ہاں اس نے اچھا علم حاصل کیا ہے تابعین کرام کا زمانہ جب اختتام کے قریب ہوا اور تابعین کا زمانہ جب آیا تو اس وقت اسلامی کلاک ایکسپرٹس قرآن تفسیر کے مفسرین محدثین اور اسی طرح سے دنیا چلانے والے جتنے بھی معاملات تھے دنیا چلانے والے ماہرین بھی الگ الگ فیلڈ میں بٹنے لگے لیکن سب کا سورس اور سب کا مرجع قرآن اور حدیث تھا قرآن اور حدیث کو جاننے کے اعتبارے سے سب یقصان اور برابر تھے اس اعتبار سے ان پورے علاقوں کے اندر علم کا فروغ یقصان طور پر ہو رہا تھا اور اس میں سسلی اور سقلیہ میں بھی بہت تیزی کے ساتھ ہوا اس کا تذکرہ یہاں پر اس لیے کر دیا کہ آگے چل کے جب اس کا تذکرہ مزید آئے تو اس میں بات اور آسکرہ تاریخ سقلیہ کے نام سے دو جلدوں پر دار المسننفین آزمگرد شبلی اکیڈمی سے باقعدہ ایک تحقیقی کتاب شائع ہو چکی ہے اس کتاب کو پڑھے تو اندازہ ہوگا کہ یہاں پر کون سے عمرہ تھے اور کیا کہ وہاں پر خدمات انجام ہوئی تھی فی الحال چونکہ ہمارا موضوع سسلی اور سقلیہ نہیں ہے اس کو چھوڑ کر کہ ہم اسپین کی طرف ہی آئیں گے اور اسپین کا ہی تذکرہ ہوگا جب یہ تذکرہ مکمل ہو جائے گا تو اس کے پیرلل یہاں پر کیا خدمات ہوئیں کیا یہاں پر کام ہوئے ان تمام چیزوں کو بتایا جائے گا کیونکہ یہاں پر جب سلیوی جنگوں کی ناکامی کے بعد یورپ نے اپنا غصہ نکالا تو یورپ کے غصے میں یہ بھی بہ گئے اور سارے کے سارے مسلمان یہاں سے نکال دئیے گئے اور اس وقت ایک بھی مسلمان باقی نہیں رہا اور اب چندہ مسلمان یہاں پر موجود ہیں اسی طرح سقلیہ کا تذکرہ آپ کے سامنے ہے اس کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور اندلس کا تذکرہ اندلس کے تذکرہ پر پھر سے واپس آتے اندلس کے تذکرہ کے سلسلے میں پچھلے سال جب گریڈ جنرل صاف اسلام کے نام سے عنوان ہوا تھا کہ دور بنو امیہ کے جو عظیم کمانڈرز تھے ان کا جب تذکرہ آیا تھا تو یہ تذکرہ بھی وہاں پر آیا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت تاریخ ابن زیاد محمد ابن قاسم اقبہ ابن نافع ان تمام موسیٰ بن نصیر یا نصیر ان تمام کا تذکرہ آیا تھا اور جب تاریخ ابن زیاد کا تذکرہ آیا تھا تو یہ سلسلہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا کہ جبل تاریخ سے جو جبرالٹر کہا جاتا ہے آج بھی وہ موجود ہے اور وہ مشہور ہے سن سات سو گیارہ ایسوی میں اسپین کے اس حصے پر حملہ ہوا تھا اور اسپین کا یہ حصہ فتح ہوا تھا جس کی آپ نقشے میں دیکھیں تو یوں نظر آئے گا بعد میں شاہ فہد نے یہاں پر جبرالٹر کے پاس ایک مسجد بھی بنائی جو پرتگال ملک کے اندر آتی ہے اور اسی مقام پر آج بھی وہ موجود ہے اندلوس میں مسلمانوں کے داخلے کی جو جڑے ہیں اس کی تاریخ پر ایک مرتبہ نظر رکھیں اور نظر دوڑائیں تو ہمارے سامنے بات واضح ہو جائے گی کہ محمد ابن قاسم ہی پہلے نہیں تھے جو وہاں پر پہنچے تھے اس کی وجہ اس کا ریزن کیا تھا اس کو غور سے دیکھیں تو اصل میں مسلمان یہاں سے آغاز ہوتا ہے کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرم میں اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اس وقت فکری طور پر آس پاس میں دو طبقے تھے ایک تو وہ طبقہ جو مشرق اور بت پرست طبقہ تھا مشرقین مکہ اور اطراف کے لوگ دوسرا مشرقین کے ہی حصوں میں سے فارسی طبقہ یعنی پرشین امپائر جو آتش پرست تھا یعنی وہ بھی بتوں کی پوجہ کرنے والا اور آگ کا پوجاری طبقہ تھا دوسرا طبقہ وہ تھا جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتا تھا جس کا سلسلہ کسی نہ کسی ناحیت سے نبیوں تک پہنچتا تھا یعنی عیسائی اور یہودی حکومتی اعتبار سے اس وقت دو طبقے بہت مشہور تھے ایک پرشین امپائر دوسرا رومن امپائر رومن امپائر جو تھے وہ اہل کتاب تھے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے مذہب کو ماننے والے گرچہ اس کے اندر تحریف ہو کر چکے تھے اور بائبل یعنی انجیل کو ماننے والے تھے تو چونکہ اہل کتاب تھے اس لیے اہل کتاب ہونے کے نسبت سے مسلمانوں کا تھوڑا قلبی تعلق ان سے زیادہ تھا کیونکہ مسلمانوں کے پاس بھی کتاب نازل ہو رہی تھی اور ان کے پاس بھی کتاب تھی جس وقت مکہ مکرمہ میں صورتیں نازل ہو رہی تھی اس وقت ایک وقت ایسا آیا کہ پرشن امپائر نے حملہ کر کے رومن امپائر کے ایک حصے پر قبضہ کر لیا اور رومی ہار گئے اس بات اس خبر سے مشرقین مکہ نے بڑی خوشی منائی کہ دیکھو اب ہمارے مزاج کے لوگ اور بتپرست لوگ حاوی ہو رہے ہیں اب انقریب ہم لوگ بھی اہل ایمان پر حاوی ہو جائیں گے یہ لوگ ختم ہو جائیں گے تو مسلمانوں کو ایک طرح سے قلق ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو تسلی اور تشفی کے لیے سورہ نازل کی سورہ روم جس کو کہتے ہیں علیف لام می غلیبت الروم اس سورہ کے نزول کے بعد کے وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشرقین مکہ میں سے ایک کے ساتھ شرط لگائی کہ اگر رومی پھر سے غالب آگئے تو اتنے اوٹ تم ہمیں دینا اور نہیں آئے تو ہم اتنے اوٹ دیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کے پیشنگوئی کے سبب اس شرط میں اور اضافہ کروا دیا اور کچھ سنوں کے بعد نو سالوں کے عرصے میں رومی پھر سے واپس غالب آگئے تو یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جس وقت اسلام کی دعوت کا آغاز ہو رہا تھا اور مسلمانوں کا قلبی تعلق اہل روم سے تھا پھر اس کے بعد براہ راست جو کلیش ہوا اور جو تصادم پہلا ہوا وہ رومی اور مسلمانوں کے درمیان مابین کا ٹکراؤ سن چھے ہجری میں ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آگئے اور آنے کے بعد جب جنگ خدنک کے بعد اندرونی اتمنان ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے علاقوں اور عمرہ اور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام انہوں نے دعوتی خط لکھنے شروع کیے انہی دعوتی خط میں ایک خط حضرت دہیہ کلبی لے کر کے غصان کے علاقے میں گئے جو رومی سلطنت کے تحت آتا تھا اور دوسرے قاسد حضرت حاسی بن عمر یہ بھی گئے ان دونوں کو رومیوں نے شہید کر دیا تو قاسد کا قتل کرنا ایک ایسے ہی بڑے جرائم میں شمار ہوتا ہے تو دوسرا پیغام رومیوں کی طرف سے یہ تھا کہ یہ جو پیغام ہے اس پیغام کو ہم قبول کرنے والے نہیں نہ صرف قبول کریں گے بلکہ اس کے پہلے عرب لوگ ہمارے ماتحت رہے ہیں ہم عربوں کو ماتحت ہی رکھنا چاہیں گے اس خبر کے بعد غزب موتا اور غزب تبوک پیش آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اہل فاروقی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کے رشدوانیوں سے اور حملوں سے بچنے کی خاطر خصوصی توجہ شام اور کی طرف کی اور شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو والی خاص طور پر بنایا گیا جیسا کہ پچھلی مرتب تذکرہ آ چکا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا خاندان جو تھا وہ شام میں بہت دنوں تک رہ چکا تھا بہت دینیو بہت دین بہت دینیو جیسے پیش آیا بہت دینیو کرلی ہوشا